محترم ناظرین جنگل کی ایک ایسی دنیا ہے جس نے لا تدار جانور اس میں پائے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی جسامت اور طرز زندگی ہے لیکن اگر ہم بات کریں جنگل کے سب سے بڑے جانور کی تو یہ ہم سب کے ذہن میں ہاتھی کا نام ہی آئے گا جس کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے یعنی الفیل اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں منفرد اور دلچسپ معلومات بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزائش ہے کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے ہاتھی کے بارے میں دلچسپ معلومات نمبر ون ہاتھی کی خال ایک انچ موٹی ہوتی ہے نمبر دو ہاتھی ایک دوسرے سے اپنے پاؤں کے گھروں سے رابطہ کرتے ہیں پر ایک دوسرے کو خطرات کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں نمبر تین ہاتھی ایک جذباتی جانور ہے وہ روتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ پرانی یادوں کو یاد کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں نمبر چار اگر کوئی پرانا ساتھی ہاتھیوں کے جھون میں واپس آتا ہے تو وہ اس کے گلے ملتے ہیں اور اس موقع پر بقائدہ پارٹی کی جاتی ہے نمبر پانچ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں وہ تو بڑے ہی ہیں لیکن اس کے باوجود سننے کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے نمبر چھے ایک ہاتھی کے عمر زیادہ سے زیادہ ستر سال ہوتی ہے نمبر ساتھ ہاتھیوں کی بہت زیادہ وزن کی وجہ سے وہ بہت اچھے تراغ بھی ہوتے ہیں صرف ہاتھی کے دل کا ہی وزن گیارہ سے پنزہ کلو ہوتا ہے اور نمبر آٹھ ان کی بڑی سونٹ کی وجہ سے ان کی سونگنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے لیکن اس کے دیکھنے کی صلاحیت بہت ہی کمزور ہوتی ہے نمبر نو اس وقت تک کا ریکارڈ کیا گیا سب سے وزنی ہاتھی چوبیس ہزار پاؤنڈ کا تھا جو کہ تیرہ فوٹ انچہ تھا ہاتھی انسانوں کی طرح ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی پر فوکٹ دیتے ہیں آپ کے انسان باتوں میں ہاتھی کے بارے میں سب سے زیادہ کیا نلچسپ بات لگی ہمیں کامنٹ کر کے لازمتہ ہیں آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیئر آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر لیٹر سبیٹرہ نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ